علماء کا بننا سورنا کیسا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ بھائی علماء پر تنز اور کمنٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ صاحب بڑا ہائی فائی کپلے پہنے بہت مہنگا کپلہ پہن لیا کافی مہنگا ہوگا چپلے اگر مہنگی پہن لیں تو صاحب اعتراض کی بتائیے مولانا صاحب اتنی مہنگی چپل پہنے مسئلہ کیا ہے آخر آپ کو؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ کیا ان کا دل نہیں ہے اچھے کپلے پہننے کا اچھا لباس پہننے کا اچھی چپلے اچھے جوتے پہننے کا بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ علماء اکرام اور آئمہ مساجد کو وضا قطع سے رہنا چاہیے تاکہ آپ کا روپ اور آپ کی محبت اور آپ کا مرتبہ لوگ جانے اور لوگوں کی دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو بھائی آجز و انکساری تو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے بے شک لیکن وضا قطع کے ساتھ رہنا بننا سورنا یعنی جو جائز امور ہیں اس اعتبار سے یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے ہاں میں ان علماء سے آئمہ سے تلبہ سے وزارش کر ہوں کہ ایسے بھڑکاؤ لباس نہ پہنیں جس سے لوگ آپ سے بجزن ہو جائیں بہت سارے لال پیلے اور یعنی بڑا ڈیزائن دار قپلے پہننا اور یعنی ایک ایسا لباس پہننا جس کو ہم لوگ اپنی کھڑی بھاسا میں بولتے ہیں چھچورہ پن دکھائی دے تو ایسے قپلوں سے ایسے لباس سے ایسی وضا قطع سے آپ پرہیز کریں ہاں آپ کی جو شان ہیں آپ امامہ شریف باندھئے خوبصورت ٹوپی لگائیے آپ خوبصورت کپلے پہنیے آپ جببہ پہنیے علماء کا جو وقار ہے جس سے آپ کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا ہو آپ ویسا لباس استعمال کیجئے علماء کی شان ہے ہاں امامہ کی شان ہے کہ وہ جببہ پہنے اچھا لباس پہنے امامہ شریف باندھیں اور اپنا جو ایک انداز گفتگو ہے وہ بھی اس قدر میٹھا ہو اس قدر بھاری برکم ہو کہ لوگ آپ کی تعظیم کریں یہ نہیں کہ یاری دوستی کرتے گھوم رہے میں کچھ امامہ کو میں نے دیکھا ہے کہ مقتدیوں سے آپ یاری دوستی ان کے ساتھ بیٹھنا چائے کے ہوتلوں پہ بیٹھنا اور ادھر ادھر گھومنا فرنا علماء کی شان نہیں ہے آپ کیسے عالم ہیں آپ کیسے امام ہیں کہ آپ لوگوں سے بچکانہ دوستی کرتے گھوم رہے ہیں ارے آپ کے سامنے تو مقتدی دس بستہ کھڑے ہو جائیں آپ کے محبین جو ہے وہ آپ کے سامنے لبکشائی نہ کریں یہ علماء کی شان ہوتی ہے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دولت گدے سے باہر تشریف لانے کا ارادہ فرماتے یعنی جب فرماتے تھے تو اپنے امامہ شریف اور گینسو کو درست فرمایا اور آئینے میں اپنا مبارک چہرہ ملاحظہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی ایسا کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا ہاں اللہ تعالی بندے کا بننا سوننا اس وقت پسد فرماتا ہے جب وہ اپنے بھائیوں کے پاس جانے لگے بننے سوننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر شریف چیزوں کا استعمال کیا جائے بلکہ وضا قطع کے ساتھ اپنے روب کے ساتھ اپنے مرتبے اور منصب کے ادباس سے آپ کپلے پہنیے تاکہ آپ کے چانے والے آپ کے محبین آپ کے مقتدی آپ سے محبت کریں اور وہ سمجھیں کہ ہمارے پیر کا کیا مقام ہے ہمارے شہر کے عالم کا کیا مقام ہے ہمارے امام کا کیا مقام ہے ان تمام پہلو پر نظر رکھنا چاہیے لیکن میں پھر سے گزارش کروں گا کہ ایسا لباس اور ایسے بھڑکاؤں کپڑے نہ پہنے جس سے قوم بدزن ہو جائے لیکن وضا قطع کے ساتھ رہنا صاف سترائی کے ساتھ رہنا ان چیزوں کا خیال ہمارے علماء اور امام کو کرنا چاہیں